ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل انفارمیشن آباؤٹ میڈیسنز میں دوستو آج کیسے ویڈیو لیکچر میں بات کریں گے مونو سیف ایک گرام انجیکشن کے بارے میں جانیں گے اس کے کمپوزیشن کے بارے میں یعنی کہ اس کے اندر کونسے انگیڈینٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے یوزز کے بارے میں جانیں گے اس کے کیا اپیوگ ہوتی ہیں یہ پیشنٹ کو کس کنڈیشن میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے دوست کے بارے میں جانیں گے یہ پیشنٹ کو کتنی ماترہ میں لینے کیلئے دی جاتی ہے اور یہ کس روڈ سے لینے کیلئے دی جاتی ہے اور اس کے موڈف ایکشن کے بارے میں جانیں گے یعنی کہ یہ انجیکشن کس پرکار سے ورک کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے علاوہ ویڈیو کو لاشٹ میں جانیں گے مونو سیف انجیکشن سے ہونے والے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے جس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ترند پرابط ہو دوستو بات کریں مونو سیف ایک گرام انجیکشن کی تو اس کے جو کمپوزیشن ہوتے ہیں اس میں سیف ٹریک زون ہوتی ہے مونو سیف کی انجیکشن جو ہے یہ مارکٹ کے اندر ایک سو پچیس ایم جی سے لے کر دو گرام کے ویڈیو میں آویلیبل ہے یعنی کہ ایک سو پچیس ایم جی میں ہے دھائی سو ایم جی میں ہے پانس ایم جی میں ہے ایک گرام میں ہے اور دو گرام میں ہے یہ مارکٹ میں ایک سو پچیس ایم جی سے لے کر دو گرام تک کے ویڈیو میں آویلیبل ہے مونو سیف انجیکشن کو اریشنو فارماسیو کرس کے دورہ مینفکچر کیا جاتا ہے منصف ایک گرام انجیکشن کی جو مارکٹ پرائس ہوتی ہے وہ 67 روپے کے اسپاس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی یوزرز کی بات کریں تو دوستو اس کا جو استعمال ہوتا ہے یہ بیکٹریہ کے انفیکشن میں کیا جاتا ہے جب کسی بھی پیشنٹ کو بیکٹریہ کا انفیکشن ہوتا ہے کسی بھی طرح کا بیکٹریہ کا انفیکشن ہو سکتا ہے یا ٹائفائٹ فیور کا انفیکشن شو یا پھر یوریٹ ریک کے اندر یعنی موتر مارک کے اندر بیکٹریہ کا انفیکشن شو فیفنوں کے اندر یعنی نیمونیا کا انفیکشن شو یا پھر توجہ کے اوپر یعنی سوفٹ ایشیو کا انفیکشن شو یا ہڈنیوں کے اندر بیکٹریہ کا انفیکشن شو بلڈ انفیکشن شو یعنی بیکٹریہ کا کسی بھی پرکار کا انفیکشن اگر باڈی کے اوپر ہے تو یہ انجیکشن اپیوگ میں کی جاتی ہے یہ انجیکشن زیادہ تر ٹائفائٹ فیور میں استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کسی کا سرجری ہوگا ہو تو وہاں پہ بھی یہ انجیکشن جو ہے دیا جاتا ہے اس کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے یہ ایک انٹیبائیٹک انجیکشن ہے اور بیکٹریہ کے انفیکشن سے ہونے والی جو بھی پرابلنس ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ انجیکشن دیا جاتا ہے اس کے لئے بات کریں اس کے ڈوز کی تو مونو سیف ایک گرام کی جو انجیکشن ہوتی ہے اس میں ہوتی ہیں سفٹ ٹریک زون سفٹ ٹریک زون جو ہوتی ہے یہ ایڈل پیشنٹ کو جو ہے ایک گرام کی جو انجیکشن ہوتی ہے وہ صبح اور شام لینے کے لیے دی جاتی یعنی ایک گرام کی انجیکشن صبح اور شام لینے کے لیے دی جائے گی اور جو دو گرام کی انجیکشن ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک بار لینے کے لیے دی جاتی ہے مونسیف انجیکشن کو انٹر وینس روٹ سے یعنی نس کے اندر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹر مسکولر بھی لیا جاتا ہے اس کو جو ہے جہاں تر انٹر وینس ہی لیا جاتا ہے یہ انٹر وینس ہی بہتر ہوتا ہے لینے سے اس کے علاوہ بات کرے اس کے موڈ افریکشن کی یہ انجیکشن کس پرکار سے کام کرتی ہے مونسیف ایک گرام انجیکشن ایک انٹری بیٹک دوا ہے دوستو یہ بیکٹریہ کے سلوال کو ڈسٹوائی کرتی ہے جسے بیکٹریہ کو فیلنے سے روکا جاتا ہے اور بیکٹریہ کو ختم کیا جاتا ہے جس سے جو بھی انفیکشن باڈی کے اندر فیلتا ہے ان کو روکا جاتا ہے اس کے علاوہ بات کرے اس کے سائیڈ افیٹ کی تو اس کو استعمال کرنے سے ڈائریا کی پرابلم ہو سکتی ہے اومیٹنگ ہو سکتی ہے اُلٹی ہو سکتی یہ مطلی آنا یا پھر اس کی پرابلمس ہو سکتی ہے جسے ریشش ہونا یہ سب اس کے کامن سائیڈ افیٹ ہیں جو پیشن میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی سائیڈ افیٹ دیکھیں تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے ترنت کانسلٹ کیجئے دوستو دوا کے لیے ڈیٹ کوئی کی وریزو تو اب ہماری کمنٹ شکشن میں کمنٹ کیجئے ویڈیو پسند ہے تو دوسری لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے thank you so much